پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز پشاور ظلمی کے چیئرمین جاوید افریدی ظلمی ٹیم کے کوچ اور ویسٹ انڈیز کے سابق کرکٹر ڈیرن سیمی نے آرمی چیف جنرل کمر جاوید پاجوا سے ملاقات کی پاک فوج کے شعبہ تعلقات اہمہ آئی ایس پی آر کے جاری کردہ بیان کے مطابق آرمی چیف سے ملاقات میں پشاور ظلمی کی بیٹنگ منٹور اور جنوبی افریقہ کے معروف بلے باز حاشی معاملہ سابق پاکستانی کرکٹر محمد اکرم بھی موجود تھے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے پاکستان میں بینل قوامی کرکٹ کی بحالی میں کردار ادا کرنے اور امن کے سفیر بننے پر پشاور ظلمی فرنچائز سے وابستہ مہمانوں کے کردار کو سراہا آرمی چیف نے پاکستان سپر لیگ کی کامیابی اور ترقی پر کرکٹرس کو بھی مبارک بات دی جنرل کمر جاوید باجوا نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ پی ایس ایل کے دوبارہ آغاز سے قوم میں خوشی کی لہر دور جائے گی اس کے علاوہ ملاقات میں شریک مہمانوں نے پاکستان کے مختلف حصوں کے دوروں کے حوالے سے تجربات سے آرمی چیف کو آگاہ بھی کیا اور پاکستان کو ایک خوبصورت اور پر امن ملک قرار دیا پی سی بی نے چار مارچ کو پی ایس ایل میں شامل مزید سات کھلاڑیوں میں کرونا وائرس کی نشاندہ ہی پر لیگ کے بقیہ میچز غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا تھا پی سی بی نے کہا تھا کہ پی سی بی اور ٹیموں کے مالکان کے درمیان مناقضہ ایک ورچول اجلاس کے بعد بورٹ نے پی ایس ایل چھے کو فوری طور پر ملتوی کر دیا تھا پی سی بی کے چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے کہا تھا کہ پی ایس ایل چھے کو مناسب تاریخ پر گزشتہ سیزن کی طرح مکمل کیا جائے گا پی ایس ایل چھے میں بائیو سیکیور ببل کی ناکامی اور لیگ کے التوہ پر تنقید کے بعد پی سی بی کے ڈائریکٹر سپورٹ سائنس اور میڈیکل نے استفاہ دے دیا تھا جبکہ پی سی بی نے پی ایس ایل چھے دوہزار اکیس کے دوران کرونا کیسز رپورٹ ہونے کی وجہات جاننے کے لیے دو رکنی تحقیقاتی پینل تشکیل دے دیا اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ کی تمام چھے ٹیموں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کوویٹ نائنچین کے بائیس ملتوی لیگ کے روا سیزن کے بکیاں میچوں کو ایپریل یا جون میں کروانے کی تجویز دی سپورٹ سے ریلیٹید مزید اپڈیٹس اور پی ایس ایل سے ریلیٹید مزید اپڈیٹس کے لیے ہمائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز ٹی وی ایچ ٹی